دوستوں کہانی کی شروعات ہوتی ہے سن 1950 سے جہاں پر ہمیں ایک کپل کو دکھایا جاتا ہے جو گاڑی کے اندر انجوائے کر رہے ہیں اس وقت پر یہ ویو پوائنٹ پر ہیں پر رات ہونی کی وجہ سے ان کے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں ہے تب ہی لڑکی کو احساس ہوتا ہے کہ جھاڑیوں سے کوئی انہیں دیکھ رہا ہے وہ یہ بات اپنے بوائی فرینڈ کو بتاتی ہے پر اس کا بوائی فرینڈ اس کی بات پر ایک ہی نہیں کرتا اور ٹھیک اسی وقت ریڈیو پر ایک نیو جاتی ہے کہ اسی ایریا میں ایک قاتل گھوم رہا ہے جس کا ایک ہاتھ نکلی ہے اس کی ہاتھ کی جگہ پر اس کے ہاتھ میں ایک ہک لگا ہوا ہے جس سے وہ لوگوں کو مارتا ہے یہ نیو سن کر وہ لڑکی ڈر جاتی ہے اور اپنے بوائی فرینڈ سے کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا اس کے بوائی فرینڈ کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے کیونکہ لڑکی بہت زیادہ ڈر چکی ہوتی ہے یہ دونوں یہاں سے کار سے نکل جاتے ہیں اور ریشٹر مووی تھیٹر کے پاس پہنچتے ہیں لڑکا گاڑی سے اتر کر ملک شیک لینے کے لیے جاتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گاڑی کے پچھلے دور پر ایک ہک لٹکا ہوا ہے یہ اسی قاتل کا ہاتھ ہے جس قاتل کے بارے میں ریڈیو میں بتایا جا رہا تھا یعنی کہ اگر یہ وقت پر اپنی گاڑی کو وہاں سے نہیں نکالتا تو وہ دروازہ کھول کر اندر آ کر ان دونوں کو مار دیتا کہانی اب پریجنٹ میں آتی ہے جہاں ہمیں کلیف نام کے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی گرل فرینڈ اپنے چھوٹے بھائی اور اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ گاڑی سے جنگل کے راستے سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اس نے سراب پی رکھی ہے اسی لیے وہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے ان چاروں کی جان بچ جاتی ہے اور اب یہاں پر دور دور تک کوئی بھی نہیں ہے ساتھ ہی ان کی گاڑی اب اس کنڈیسن میں نہیں ہے کہ وہ چل سکے اس لیے یہ لوگ فلیر جلاتے ہیں انہیں ایک خندہر دکھتا ہے یہ چاروں کے چاروں اس خندہر کے اندر جاتے ہیں جہاں جا کر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کبھی ایک چرچ تھا اب یہاں پر یہ کیم فائر کرتے ہیں آگ جلانے کے بعد یہ نیوج پیپر پڑھتے ہیں جس میں ایک کاتل کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اسی سے وہ لوگوں کو مارتا ہے یہ لوگ اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتے اب یہ چاروں کے چاروں بور ہو رہے ہوتے ہیں اسی لیے کلیف کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں یہ کہانی ایک کپل کی ہے جن کی حال ہمیں شادی ہوئی ہے وہ اپنے ہنیمون کے لیے نیوڑا کے لیے نکلتے ہیں پر راستے میں ہی رات ہو جاتی ہے اس لیے وہ ایک رولر ایریا کے باہر اپنی گاڑی روکتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک لوکل مین ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اپنی گاڑی کو یہاں پر نہیں روکنا چاہیے یہاں پر خطرہ ہے کپل کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتا ہے کہ اس جنگل میں اسی جگہ پر ویئر ولف رہتا ہے جس نے میری پتنی کو مارا تھا ایک دن وہ بھی تمہاری طرح اسی راستے سے گجری تھی اور جب اس نے اپنی گاڑی کو یہاں پر روکا تو اس کے بعد اس کا کچھ پتا نہیں چل سکا میں جانتا ہوں کہ اسے ویئر ولف نہیں مارا ہے اور میں اپنی پتنی کی موت کا بدلہ اس سے لے کر ہی رہوں گا اس کے پاس ایک گن بھی ہوتی ہے یہ انہیں بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری گاڑی کے آس پاس اس ویئر ولف کے پنجوں کی نسان دیکھے ہیں تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے اور اگر تمہیں کسی بھی طرح کے خطرے کا احساس ہوتا ہے تو اپنی گاڑی کی اندر ہی اپنے آپ کو بند کر لینا صبح ہونے تک باہر متانا اس کپل کو ویئر ولف سے تو نہیں بلکہ اس آدمی سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے یہ دونوں کے دونوں اپنی گاڑی لے کر یہاں سے آنگے بڑھ جاتے ہیں پر اس آدمی کے منع کرنے کے بعد بھی کچھ ہی دور پر ہی اپنی گاڑی روک دیتے ہیں اور گاڑی کے پیچھے یہ لوگ اپنا اچھا ٹائم سپنٹ کرتے ہیں لڑکی کے انکل میں سپرین آ جاتا ہے اسی لیے اس کا ہزبنٹ تیک کرتا ہے کہ وہ پاس کے ہی ایک گیس اسٹیسن پر جا کر کچھ دوا لے کر آئے گا اور جب وہ گیس اسٹیسن کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو راستے میں اسے اسی آدمی کی گاڑی دکھتی ہے اور وہ اپنی گاڑی کے آس پاس نہیں ہوتا جب یہ اس کی گاڑی کے پاس جاتا ہے تو سلپ ہو کر وہیں پر گر جاتا ہے کیونکہ نیچے خون ہوتا ہے اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اس آدمی کو کسی نے مار دیا ہے جس سے وہ ڈر جاتا ہے پر اس سے پہلے کی وہ وہاں سے نکل پاتا پیچھے سے وہی کریچر ویر ولف پکڑ لیتا ہے وہ اس کے گلے کو بہت جور سے زباتا ہے جس سے اس کا گلہ چوک ہو جاتا ہے وہ کسی طرح سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگتا ہے اور اپنی گاڑی تک آ پہنچتا ہے وہ دروازے کو جور جور سے نوک کرنا شروع کر دیتا ہے وہ بول نہیں پتا اسی لیے اس کی پتنی کو پتا نہیں چلتا کہ باہر اسی کا ہزوینڈ ہے دراصل وہ خود کہہ کر گیا تھا کہ جب بھی میں آؤں گا تو تین بار نوک کروں گا پر ڈر کی وجہ سے وہ بار بار ہینڈل کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کی پتنی کو لگتا ہے کہ باہر کوئی انجان انسان ہے اسی لیے وہ دروازہ نہیں کھولتی اور تبھی گاڑی کے اوپر سے جہاں سے سن روپ ہوتا ہے وہاں سے وہ ویر ولف اس کے بال کھینچ لیتا ہے پر وہ ایک سارپ چیز سے اس کے اوپر حملہ کرتی ہے جس سے وہ جکھمی ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ونڈو سے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لڑکی کے پاس پیپر اسپری ہوتا ہے وہ اسپری اس کے اوپر ڈالتی ہے اور گاڑی کے علام کو بجا دیتی ہے ساتھ ہی وہ بے ہوش بھی ہو جاتی ہے اور صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں پر ایک پولس والا آتا ہے وہ اسے گاڑی سے باہر آنے کے لیے کہتا ہے لڑکی جب باہر آتی ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ پیچھے یا اوپر مت دیکھنا اب یہ گاڑی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ گاڑی کے میرر میں دیکھ لیتی ہے کہ اس کی ہزبینڈ کو اس کریچر بھیڑیے نے مار دیا ہے لڑکی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رات کو جو دروازہ نوک کر رہا تھا وہ اس کا ہزبینڈ تھا اور اب جندگی پر اسے اسی گم کے ساتھ جینا ہوگا کہ وہ اپنے ہزبینڈ کے لیے دروازہ نہیں کھول پائی جس وجہ سے اسے ویر ولف نے مار دیا کلیف کی یہ کہانی سب کو بہت انٹریسٹنگ لگتی ہے لیکن سب بہت زیادہ ڈر بھی گئے ہوتے ہیں کلیف کو اب یہاں پر عجیب سی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں پر یہ آوازیں باقی کے تین لوگوں کو سنائی نہیں دیتی وہ اپنی ووچ دیکھتا ہے لیکن ووچ میں ٹائم نہیں چل رہا ہوتا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی ووچ رک چکی ہے کلیف اس کے بعد دوسری کہانی سنانا شروع کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کہانی ہے ایم کی جس کی عمر گیارہ سال ہے ایک دن بعد اس کا بڑے ہے وہ اپنے ماتا پتا اپنی بڑی بہن کے ساتھ رہتی ہے اس کا ایک بہت پیارا ڈاگ بھی ہے جس سے وہ بہت پیار کرتی ہے اور آج اس کی سکول میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے اسی لیے ایم کے ماتا پتا اسے اس کی بڑی سسٹر کے ساتھ گھر پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں پر جیسے ہسام ہوتی ہے ایم کی بڑی سسٹر بھی گھر سے پارٹی کے لیے نکل جاتی ہے اور اب ایم گھر پر اکیلی ہے ایم کی ایک آن لائن فرینڈ ہے جس کا نام جیسیکا ہے وہ اس سے اکثر بات کرتی ہے پر اس بارے میں اس نے اپنے گھر پر کسی کو نہیں بتایا اور آج چیٹنگ کے دوران وہ اسے بتا دیتی ہے کہ گھر پر میں اکیلی ہوں یہ بات سنتے ہی جیسیکا سائن آؤٹ کر لیتی ہے دراصل وہ جیسیکا نہیں بلکہ ایک سیریل کلر ہے جو آن لائن اسی طرح سے چھوٹی بچیوں سے چیٹنگ کرتا ہے اور جب اسے موقع ملتا ہے تو وہ اس کے گھر پر آ کر انہیں مار دیتا ہے اور اب جیسیکا صرف اپنے ڈاگ کے ساتھ گھر پر ہے وہ گھر سے باہر اپنے ڈاگ کے ساتھ فوٹبال کھیل رہی ہوتی ہے اس کی بال جھاڑیوں میں چلی جاتی ہے اور جب وہ بال کو لینے کے لیے جاتی ہے تو وہاں پر کاتل آ گیا ہوتا ہے وہ اسے بالوں سے پکڑنے والا ہوتا ہے کہ اسے بال مل جاتی ہے اور وہ بال لے کر اپنے ڈاگ کے ساتھ گھر کے اندر آ جاتی ہے وہاں دروازے کو اندر سے لوگ کر لیتی ہے اور دروازے پر ایک چھوٹا سا ڈور بھی ہوتا ہے جو ڈاگ کے اندر آنے کے لیے ہوتا ہے وہ وہاں سے دروازے کو ان لوگ کرنے کی کوسس کرتا ہے پر وہ ایسا نہیں کر پاتا اسی لیے اسے گیراج کی ونڈو سے اندر آنا پڑتا ہے وہیں ایم کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے بیڈ پر لیٹ جاتی ہے اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نیچے بیٹھ کے اپنے ڈوگ کو سلاتی ہے اور جب وہ نیچے ہوتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ وہاں پر ڈال دیتی ہے جس سے اس کا ڈوگ اسے چاٹتا رہتا ہے اور کچھ دیر بعد اس کا ڈوگ روم سے نکل جاتا ہے وہ اسے ڈھوڑنے کے لیے نیچے گیراج میں جاتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ کپڑے کے نیچے کچھ ہے اور جب وہ کپڑے ہٹاتی ہے تو وہاں پر سائیکل ہوتی ہے دراصل کل اس کا بڑے ہے اس نے اپنے ماتا پتا سے کہا تھا کہ مجھے سائیکل چاہیے اسی لیے اس کے پتا اس کے لیے سرپرائز گفٹ لائے ہوتے ہیں اسے دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی ہے تب ہی اچانک سے لائٹ چلی جاتی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ آس پاس کوئی ہے وہ وہاں سے بھاگتی ہے اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی بڑی سشٹر واپس آ چکی ہے اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے جہاں پر بیٹ کے نیچے اسے اپنے ڈوگ کا پیر دیکھتا ہے وہ اپنے بیٹ کے اوپر لیٹ کر ہاتھ بیٹ کے نیچے ڈال دیتی ہے اور ایک بار پھر سے ڈوگ اس کی ہاتھ کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے تب ہی لیٹے لیٹے اس کی نظر مرر پر جاتی ہے جہاں پر خون سے لکھا ہوتا ہے پیپل کین لکٹو یعنی کی انسان بھی چاٹ سکتے ہیں یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور بھاگ کر باہر جاتی ہے اب وہ اپنے بڑی سشٹر کے ساتھ اندر آتی ہے اور جب وہ بیٹ کے نیچے دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس کے ڈوگ کو کسی نے مار دیا تھا دراصل وہ ایم کو مارنا چاہتا تھا لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کی بڑی سشٹر گھر پر آ گئی اور کچھ دیر پہلے جو بیٹ کے نیچے اس کا ہاتھ چاٹ رہا تھا وہ اس کا ڈوگ نہیں بلکہ کاتل تھا اسی کے ساتھ کلیف کی دوسری سٹوری بھی ختم ہو جاتی ہے اور اب وہ تیسری سٹوری سناتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام اسکوٹ ہے اسے موٹر سائیکل سے گھومنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور ایک دن جب وہ کنٹری سائٹ پر ہوتا ہے تو اس کی موٹر سائیکل خراب ہو جاتی ہے تب ہی اسے ایک گھر دکھتا ہے اور جب وہ اس گھر کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر ایک لڑکی ہوتی ہے جو بول نہیں سکتی وہ اسے لکھ کر سمجھاتی ہے کہ میں یہاں پر اپنے ڈیڈ کے ساتھ رہتی ہوں اس کے گلے میں بہت سندر لوکٹ ہوتا ہے جس کی سکوٹ بہت تاریف کرتا ہے لڑکی اسے بالٹی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پاس ہی سے کوئے میں پانی نکال کر لے آؤ اسکوٹ باہر جاتا ہے اور جب وہ کوئے کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے جو کوئے کے اندر کچھ فینک رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ پاس جاتا ہے تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا دراصل اندھیرے کی وجہ سے کیا ہوا اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اب وہ واپس اندر آ جاتا ہے جہاں وہ اس لڑکی کے پاس بیٹھ جاتا ہے پر تب ہی اس کے پتا آ جاتے ہیں اسکوٹ اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ جاتا ہے پر کچھ ہی دیر بعد اسے چکھنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں اسکوٹ بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے اور اب وہ لڑکی اس کے کمرے میں آتی ہے اسکوٹ بتاتا ہے کہ میں نے کوئے کے پاس کسی کو دیکھا تھا جو کوئے کے اندر کچھ فینک رہا تھا وہ لڑکی گلاس پر لکھتی ہے گھوشٹ باہر بہت جور جور سے بارش ہو رہی ہے اسکوٹ بہت زیادہ ڈر چکا ہے وہ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تم ایسے جگہ پر کیوں رہتی ہو تم میرے ساتھ یہاں سے چلو اسکوٹ اپنا سامان پیک کرتا ہے اور نیچے اس لڑکی کو لینے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر دو ڈیڈ بوڈیز پڑی ہوئی ہیں جس سے وہ ڈر جاتا ہے تب ہی وہ باہر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کوئے کے پاس اسی لڑکی کے پتا ہے جو کوئے میں کوچ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر وہ لڑکی آ جاتی ہے اور اسکوٹ کو لکھ کر سمجھاتی ہے کہ اندر دو لوگوں کا مڈر ہو گیا ہے اسکوٹ اس سے پہلے کچھ کر پاتا اس لڑکی کے پتا وہاں پر آ جاتے ہیں اسکوٹ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کیونکہ کچھ ہی پلوں پہلے اس کے پتا نے کوئے کے اندر چھلانگ لگا دی تھی اور اب وہ اس کے سامنے ہیں اسکوٹ کلاری سے ان کے پیر پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر کے لڑکی کو وہاں سے لے کر نکل جاتا ہے اور جب یہ دونوں یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی اسکوٹ دیکھتا ہے کہ اس لڑکی کا پتا ایک بار پھر سے گھر کے اندر جا رہا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اور بہت دور نکلنے کے بعد یہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں لڑکی اس کی گود میں سر رکھ کر سو رہی ہوتی ہے اسکوٹ اس کے گلے میں خوبصورت لوکٹ دیکھتا ہے اور جب وہ اس لوکٹ کو کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لوکٹ کے اندر اس لڑکی کے ساتھ اسی کی فوٹو ہے اس نے پرانے جمانے کی کپڑے پہنے ہیں اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اور تب ہی لڑکی کی نیت کھل جاتی ہے وہ اس کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے اور اچانک سے اس کا سر نیچے گر جاتا ہے دراصل اسکوٹ کا یہ دوسرا جنم ہے پہلے جنم میں وہ اسی لڑکی کا پریمی تھا اس لڑکی کے پتا نے ان دونوں کو مار دیا تھا جس کے بعد وہ خود بھی کوئے کے اندر کود گئے تھے اور اب ان سب کی آتما ایک ٹائم لوک میں فنس چکی ہے اس لیے بار بار اس کے پتا کونے سے گھر کے اندر آتے ہیں اور ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اب کلیف کو سائرن کی آواز آتی ہے جو اسے پہلے بھی آئی تھی جو کسی اور کو نہیں آ رہی ہوتی اور جب وہ دور سے جگہ پر دیکھتا ہے جہاں پر ان کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے تو وہاں پر پولیس کی گاڑی ایمبولینز بھی آ چکی ہوتی ہے پر جب وہ پلٹ کر پیچھے دیکھتا ہے تو اس کا کوئی دوست وہاں پر نہیں ہوتا ساتھ ہی کیم فائر بھی گائب ہو چکی ہے وہ اپنے سبھی ساتھیوں کو ڈھوٹتا ہے لیکن آس پاس کوئی نہیں ہوتا اس لیے وہ ایمبولینز کے پاس جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ میڈیکل کی ٹیم میں ایک باڈی کو گھیرا ہوا ہے وہ اسے بچانے کی کوسس کر رہے ہیں پر جب وہ دھیان سے دیکھتا ہے تو وہ باڈی اسی کی ہوتی ہے ساتھ ہی وائے اپنے چھوٹے بھائی اپنی گل فرینڈ اور اپنی فیملی فرینڈ کے باڈی کو بھی دیکھتا ہے جن تینوں کی موت ہو چکی ہے دراصل جب یہ چاروں کے چاروں چرچ میں گئے تھے تب ان کی باڈی میں جان بانکی تھی اسی لیے ان کی آتمائیں آس پاس ہی تھی پر اب یہ تینوں لوگ مارے جا چکے ہیں اسی لیے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اب بھی کلیف کی باڈی کو ریوائب کرنے کی کوسس کی جا رہی ہے اسی لیے اب بھی وہ جندگی اور موت کے بیٹنے جو دنیا ہے اس دنیا میں فنسا ہوا ہے اب وہ اپنی گاڑی کے پاس جاتا ہے جہاں پر وہ اسی گاڑی کو دیکھتا ہے جس گاڑی کی کہانی اس نے سب سے پہلے سنائی تھی اس گاڑی میں جو دو لوگ ہوتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جس کی کہانی اس نے اپنے تینوں ساتھیوں کو سنائی تھی دراصل اسی گاڑی سے ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور جو میڈیکل ٹیم کا لڑکا اور لڑکی کلیف کی باڈی کو ریوائیف کرنے کی کوسس کر رہے ہوتے ہیں یہ دونوں وہی ہوتے ہیں جو کی تیسری کہانی میں تھے اور اب یہ دونوں بھی ہار مان چکے ہیں کیونکہ کلیف کی موت ہو چکی ہے اس کے بعد کلیف ایک بار پھر سے اپنی چھوٹے بھائی کو اپنی فیملی فرینڈ کو اور اپنی گل فرینڈ کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو میری وجہ سے ہم سب کی موت ہوئی ہے جس گاڑی سے ان چاروں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کی کار کی فرنٹ ونڈو سے وہی ہوت نکلتا ہے جو ہم نے 1950 میں اس کپل کی گاڑی کے پیچھے کے دور پر دیکھا تھا تو گائز آپ کو کیا لگتا ہے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کلیف کی لاپر واہی کی وجہ سے ہوا تھا یا پھر اس ہوت مین کی وجہ سے جس کا ہوت والا ہاتھ آج بھی ان کی گاڑی کی فرنٹ ونڈو سے باہر نکل رہا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں جرور لکھیں امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں